سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواگت میں ہوں رویندر سنگھ مہنگائی کی مار سے بارت جوز رہا ہے اور جمع کشمیر بھی اسی کا حصہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اچھا خاصا اثر یہاں کے لوگوں پر بھی ہے آج جو ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے سات لاکھ تک اس سے میڈل کلاس آدمی کو ضرور رہت ملی ہے لیکن ہم اس سے آنکھ نہیں بدل سکتے کہ مہنگائی کی مار نے کمر توڑ دی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اس کے بعد جو سورسز کے حوالے سے خبر آ رہی ہے حالانکہ اس پر ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کوئی اوفیشل نوٹفیکیشن نہیں آیا ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ فرسٹ اپریل کے بعد پروپٹی ٹیکس بھی امپوس کر دیا جائے گا ایک اور بڈن جو ہے میں جمع کشمیر میں بات کر رہا ہوں اور سب سے پہلے شروعات کی جائے گی کمرشل ٹیکس سے جو کمرشل پروپٹیس ہیں اس پر ٹیکس لگے گا اس کے بعد جو ریزیڈنشل پروپٹیس ہیں اس پر بھی ٹیکس لگے گا یہ سورسز کے حوالے سے خبر آ رہی ہے اور جو سورسز کے حوالے سے خبر آتی ہے اس میں جان ہوتی ہے ہم پچمی دیشوں کا نقل کر رہے ہیں ان کی ان کے پچنوں پر چل رہے ہیں لیکن پوری طرح سے نہیں صرف ان کے پچن پر ایک پاؤں رکھتے ہیں دوسرا رکھنا بھول جاتے ہیں کیونکہ ایک پاؤں تو ہوتا ہے ٹیکس کا جو آپ نے پیسہ لوگوں سے لینا ہے لیکن دوسرا جو پاؤں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو دے کیا رہے ہو اتنا ٹیکس لگا کر آپ اس کے بدلے میں جنتا کو کیا سولیت دے رہے ہو پچمی دیش کیا دے رہے ہیں جن دیشوں کے پچن پر یہ سب ڈانچہ تیار کیا گیا ہے یہ پراپٹی ٹیکس اور بہت بڑے ٹیکس جو امپوس کیے گئے ہیں بہت سارے ٹیکس آپ ان کی بات کرو جناب وہاں پر ایڈوکیشن اور ہیلتھ ٹوٹلی فری ہے ان دیشوں میں کوئی بھی اپنے گھر میں ایڈیاں رگڑ کر کے نہیں مرتا کسی گریب کو یہاں کی بات کر رہا ہوں میں میں بارد کی بات بھی نہیں کرتا میں اپنے جمہو کشمیت کی بات کرتا ہوں یہاں کسی گریب کو کوئی بڑی بیماری نامراد بیماری کینسر کیڈنی فیلیر لیور فیلیر انفیکشن زیادہ حد تک ہو جائے تو اس کے پاس مرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے میں تتھیوں کے ادار پر بات کر رہا ہوں ایسے کتنے کیس میں کر چکا ہوں ہم نے پریہ کی کہانی کی تھی کیڈنی پیشنٹ تھی کیڈنی چاہیے تھی ہم نے کہانی کی آپ نے دس لاکھ سے زیادہ اس کو دے دیئے ڈونر اس کو مل گیا اب اس کو صرف کیڈنی ایکسچینج کرنا تھا لیکن آپ کی ویریفیکشن میں چھ مہینے لگ گئے ان بیٹوین پریہ مر گئی یہ آپ واپس دے رہے ہو اس کے بعد آپ کو بتا دوں جو خبریں میرے پاس آتی ہیں جو کہانیاں میرے پاس آتی ہیں ایک پولیس والا سیلیکشن گریڈ کا کونسٹیبل سے اوپر حوالدار سے نیچے سیلیکشن گریڈ آئی آر پی میں پرمننٹ جوب ہے اس کی وہ ہر دروازہ کھٹکٹا رہا ہے اس کے بارہ تیرہ سال کے بچے کو اسی ایک بیماری نے گہر لیا ہے چودہ سے پندرہ لاکھ خرچ ہے اب میں ایک پولیس والے کی بات کر رہا ہوں آپ واپس کیا دے رہے ہیں ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتا ہے وہ کہتے ہیں دو تین لاکھ کی مدد تمہاری کر دیں گے لیکن ابھی تک کی نہیں وہ پیسے اس کے پاس آئیں بچے کا علاج شروع کریں بارہ تیرہ سال کا بچہ ہے ہمیں کال کیا ہم پریشان ہوگے جناب آپ پولیس والے ہو آپ کی سیلری تیس پینتیس چالیس ہزار ہوگی میں تو ان سٹوریوں کو ٹچ کرتا ہوں جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا اور سمنجس میں ہوں کیا کروں یہ اس جمہو کشمیر کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ آپ پر آپٹی ٹیکس لگانے جا رہے ہو وہاں کا ایک پولیس والا اپنے بچے کا علاج نہیں کروا پا رہا ہے میں نے پوچھا آپ کا تو میڈیکل بھی ہوگا اس کو اس بات کی سمجھی نہیں ہے شاید اتنا بڑا میڈیکل نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں کیا اور سننا چاہتے ہیں دو بچے ہیں ایک کی عمر سترہ سال سولہ سترہ سال دوسرے کی تیرہ چودہ سال اپنی ماں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنی ماں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو بڑا بیٹا ہے سولہ سترہ سال کا روز صبح اپنی ماں کو جگاتا ہے وہ جگاتا نہیں ہے صبح کی ماں اٹھ جا صبح ہو گئی وہ یہ چیک کرنے جاتا ہے ماں زندہ ہے جب مر گئی رات کی کالی چادر اس کو کھا تو نہیں گئی گورنمنٹ میڈیکل کالی نے کہا ہے گھر لے جاؤ پیسے ہیں تو یہاں رکھو نہیں تو گھر لے جاؤ ایڈیاں رگر رگر کر گھر میں مر رہی ہے وہ اور ہمیشہ روز صبح جب اٹھتی ہے اپنے بڑے بیٹے کو کہتی ہے کہ چھوٹے کا دھیان رکھنا کیونکہ وہ جانتی ہے کہ پتہ نہیں میری شام ہوگی یا نہیں ہوگی پتہ نہیں کل صبح ہوگی یا نہیں ہوگی اس کو مرنا ہے وہ بیماری اس کو مار رہی ہے علاج نہیں ہے یہ اس جمہو کشمیر کی بات کر رہا ہوں یہاں آپ پر اپٹی ٹیکس لگانے جا رہے ہو آپ لینا جانتے ہو دینا نہیں وہ چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ میں ماں کے سامنے ہی نہیں آتا ہوں پوچھا کیوں ماں مجھے دیکھ کر روتی ہے پتہ نہیں اس کی آنسو کیا کہتے ہیں لیکن بڑے بچے کو ہمیشہ کہتی ہے کہ چھوٹے کا دھیان رکھنا میں ایسے جمہو کشمیر کی بات کر رہا ہوں یہاں آپ پر اپٹی ٹیکس لگانے جا رہے ہو آپ دنیا بر کے ٹیکس لگا دو دنیا بر کے لیکن ہمیں دو چیزیں دے دو صرف دو چیزیں ایک ہیلک ٹوٹلی فری اور دوسرا ایڈوکیشن کوئی بھی بیماری ہو آپ کا علاج مفت کیا جائے گا بڑے سے بڑے ہسپتال میں کیا جائے گا خرچہ سرکار اٹھائے گی ایک یہ اور دوسرا ایڈوکیشن اگر ہم نے اپنے آنے والی جنریشن کو پڑھا دیا ان کو ایڈوکیشن دے دی تو آنے والے بیس پچیس سال میں ہمیں ہیلتھ بھی فری کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے لیکن اس موجودہ حالات میں دو چیزیں ہیلتھ اور ایڈوکیشن ہمیں ٹوٹلی فری دے دو ٹویلتھ تک جو بھی بچہ پڑے گا ٹوٹلی فری ہوگا چاہے پرائیوٹ سکول ہو چاہے سرکاری ہو اس کا خرچہ سرکار اٹھائے گی آپ نے پولیسی تو بنائی ہیں لیکن ایک آنکھ سے دیکھ کر اب میں آئیشمان بھارت کی بات کرتا ہوں بڑے لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں بہت سارے لوگ کوئی کرائیوٹ سیٹ کیا ہے آپ نے میں نے آئیشمان بھارت میں سرجری کرواتے ہوئے وہ لوگ دیکھے ہیں جو مرسڈیز میں بیٹھ کر آتے ہیں جیگوار میں بیٹھ کر آتے ہیں آڈی میں بیٹھ کر آتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں آئیشمان بھارت کا فائدہ لے رہے ہیں کوئی ایک بار یہ آٹیہ لگا کے چک کرے کہ آئیشمان بھارت میں آج تک کتنے لوگوں کو علاج ملا ہے جمہو کشمیر میں اور یہ لوگ کس کیٹیگری کے ہیں بیس پرسنٹ ہوں گے جو واقعی زمین سے جڑے ہوئے ہیں گریب لوگ ہیں اسی پرسنٹ وہ لوگ ہوں گے جن کو آئیشمان بھارت کی ضرورت نہیں ہے کوئی کریٹری سٹ کیا آپ نے میں یہ نہیں کہتا کہ بی پی ایل والوں کو آئیشمان بھارت دو نہیں آپ نے بی پی ایل رکھا ہی ان کو جن کی روز کی انکم تیس روپے ہے جو تیس روپے کماتا ہے وہ بی پی ایل نہیں ہے جو چالیس روز کے کماتا ہے اس کو اپنے بی پی ایل میں رکھا ہی نہیں ہے تو وہاں بھی آپ نے ایک آنکھی استعمال کی ہے جو ہر میہنے ساٹھ ستر ہزار پہ کماتا ہے کریٹری سٹ ہوں چاہتے ہیں یہ ساٹھ ہزار پہ میہنے کا کماتا ہے اس کی انکم ہے یہ گورنمنٹ ملازم ہے یہ بزنس مین ہے اس کی اتنی انکم ہے یہ آئشمان بھارتکار سے باہر ہے آپ نے آئشمان بھارتکار جو ہے لوگوں کی سہولیت کے لیے نہیں ووٹر کو رجانے کے لیے دیا اگر آپ نے لوگوں کی سہولیت کے لیے دیا ہوتا تو ایک کرائٹیریا سٹ ہوتا جو مہینے کا پچاس ہزار کمار آ رہا ہے وہ آئشمان بھارت کے انڈر نہیں آتا سب کچھ تو آپ کے پاس ہے سب کچھ دیجٹل کر دیا آپ نے آپ چیک کر سکتے ہو وہ نہیں کیا آپ نے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا دنیا بھر کے ٹیکس لگاؤ جناب کو یہ اتراز نہیں ہے لیکن اپنے لوگوں کو اتنا سکشم تو کرو کہ وہ آپ کے ٹیکس دے سکے ہستے ہستے جیسے کینیڈا امریکہ آسٹریلیا میں ہوتا ہے جن دیشوں کی آپ نقل کر رہے ہو وہ ایک ہاتھ سے ٹیکس لیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے جنتا کو بینیفٹ دے رہے ہیں یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی آپ کو آپ بہت انٹیلیجنٹ ہو یہ سب جانتے ہو آپ لیکن آپ نے دوسری آنکھ بند کر رکھی ہے ایک ہاتھ لینے والا ہاتھ تو پورا گردن پر ڈالا ہوا جنتا کے لیکن دینے والا ہاتھ اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے وہ منظر میری آنکھوں سے ہٹتا ہی نہیں یہاں ایک ماں اپنے گھر میں مر رہی ہے پتہ نہیں چار دن نکالے گی ہفتہ نکالے گی اور اور اس کے بچے روز اس کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں علاج نہیں ہو سکتا اور کھانے کے لیے پنچ سر پنچ کے گھر جا کر مانگتے ہیں گاؤں والوں میں جا کر مانگ کر آٹا چاول لے کے آتے ہیں یہ تو حالت ہے میرے جمہو کشمیر کی یہاں پر آپ پروپٹی ٹیکس لگانے جا رہے ہو دو چیزیں ہمیں دے دو ہیلتھ ٹوٹل فری ایجوکیشن ٹوٹل فری اور کچھ زیادہ نہیں مانگتے پھر جتنے مرجی ٹیکس لگا لو آپ آپ کا سواگت ہے شبیم کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دے سٹیٹ سینٹینل کے لیے